انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ چھوٹی بڑی انفرمیسن کے لیے سبسکرائب کریے ہمیں بڑی انفرمیسن کے لیے سبسکرائب کریے ہیں لیکن اس سے پہلے کم ٹو دا پائنٹ جانتے ہم اس برانچ کے بارے میں جیسے کہ ڈیفینیشن انہوں نے پڑی کی مینی فیکچرین ڈیزائنگ آٹو موبیل جتنے بھی سیکٹرز میں یہ برانچ میکنیکل برانچ جو ہے وہ کافی حد تک سیم ہوتی ہے جتنے بھی ترانسپورٹیشن کی چیزیں دیکھیں پرین دیکھ لیں آپ بس دیکھ لیں آپ آپ ٹرکز دیکھ لیں آپ ٹو وی موٹر سائکل دیکھ لیں آپ کار دیکھ لیں اس کی ڈیزائنگ ایک نینو کیسے ڈیزائن ہونی ہے اور ایک بکارڈی کیسے ڈیزائن ہونی ہے بی ام ڈبلو کیسے ڈیزائن ہونی ہے فرق دیکھئے اس کی مینی فیکچرین اس میں جو میکنیزم یوز ہوتا ہے وہ کیسے کام کرے گا یہ ساری چیزوں کا کام جو ہے وہ آٹو موبیل انجینئر کرتا ہے چاہ سال کا کارس ہوتا ہے آپ ٹویل کے بعد اس کارس کو کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم الیجیبیلیٹی کی بات کریں تو ملیمم 50% ٹائل ہونا چاہیے آپ کا اگر آپ جنرل کیری کے ہو اگر آپ ڈیزائنگ کی ہو اگر آپ ڈیزائنگ کی ہو تو 45% اگر آپ ڈیزائنگ کی ہو تو 40% ٹائل پر بھی آپ کا ادمیشن ہو سکتا ہے یہ الیجیبیلیٹی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پرسنٹ ٹائل ہیں تو آپ انجینئرنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنس اگزامینیشن ہوتے ہیں کالجز کے ساتھ سے بری بھی کرتا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیری ہے الیجیبیلیٹی کریٹیری ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ الیجیبیلیٹی تو سیدھا سا آپ سمجھئے 50% ہے اگر آپ کے جنرل کیٹیگری کے ہو او بی سی کے ہو تو 45 میں آپ کو کالج مل جائے گا اب کالج کون سا چاہیے اس پہ ایڈمیسن پروسیس ڈیبلپ کو آپ کو ایڈمیسن پروسیس ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے آپ آئیٹیز لے رہے ہو تو یہاں پر جو سا کا اگزام دینا ہوگا جو سا کے لیے ٹرم کنڈیسن ہے 75% منیمم ہونا چاہیے گورنمنٹ اسٹیٹ کالج لے رہا ہو یا پھر کوئی پرائیویٹ کالج لے رہا ہو تو اس کی ایک ٹرم کنڈیسن سے منیمم 60% ہونا چاہیے تو ہر کالج کی ایڈمیسن پروسیس الگ ہوتی ہے سو میں لیو جو انڈیا لیویل کے کالج جئیے ان کی جوسا کامسلنگ کتر ہو ہوتی ہے جوا پر دیس کے کالج جس центنا سو بینگال کے ہوں پھر کہلے گو جب کہ جچدا ہوں تو یہ مق tobوں اب vindی جیسے جانے تو مق Requires اگر ستر پرسنٹ کولیج آپ ایلیجیبیل ہوتے ہو تھائی ڈیویزنوں سیکنڈ ڈیویزنوں فیجیس کے میسٹی میں سبجیکت ہونا چاہیے اور آپ کے فیبٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایبریج فیس کی تو تیس ہزار سے لے کے چار لاکھ کے آس پاس فیس ہوتی ہے کوڈیوزن یہاں ایک ہےجے کے لئے کے سال سے باری ایرلی ڈیپنڈگی پاکارے دیپنڈگی پرانے پاکارے ڈیپنڈنگ پاکارے کے لئے ہوتے ہو سی کنٹ بادا کھر آپ کی مسائ pernah ہے جانہی بھی سکترین ہوت جاتا مپنیپ ایک دیاrig یاد grab smartphone unfold or croco's die colours 3 دنżون کے مطلب مڈنگ سو بھیiroils بنوجست کرنے کے لئے تو پ Rom after 어� CO flag مگہر نے بنیم اندถو رکروید کرتے ہیں آپ اٹھام بھی انجنیر بن ستے ہو آپ دیزائن انجنیر بن ستے ہو آپی کنم کنینج بھی انجنیر بن ساتے ہو ایسی کئی ساری پروپائیزیوڈی جن پیہ کام کر سکتے ہو رائٹ رائٹ سو جس سی جسے کے ہی ہم نے بتایا کہ ہم پر top job area کہ اگر ہم بات کرے کہ کون کون سے اسی job positions انجا آپ کو کن سکتے ہیں تو وہ آپ في مینٹیننس ان سروس اسٹیشنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنیز بھی بھی بن سکتے ہو ڈیفینس سرویسز میں ڈیفینس اسٹیبلیشمنٹ میں جا سکتے ہیں اور انجینئر پروڈکشن یونٹ میں کر سکتے ہو کیونکہ سب سے زیادہ اگر مالی جے کوئی کار بننا ہے تو رائٹ یہاں پر پورا پروڈکشن میں کتنی ساری پروسس ہوتی ہیں جس سے ان کو نکلنا پڑتا ہے تو وہاں پر الگ الگ جوب پوزیشن ہوتی ہیں ایک پروڈکشن انجینئر میں بھی دس سے بیز کهی نہ کهی جوب پوزیشن ہوتی ہیں الگ الگ لیبل پر تو آپ وہ بن سکتے ہو یہاں پر انجینئر پینٹس آب آٹو موائل یہ سب کر سکتے ہو سیلس آفیسر کر سکتے ہو اور پروفیسنگ وغیرہ یا آپ بول سکتے ہیں ٹیچنگ انڈسٹی میں بھی آپ جا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو کئی سارے انسٹیٹیوٹ سے جو اس میں آتے ہیں ایڈی ڈیلی آتا ہے ایڈی ڈرڑکی آتا ہے منیپال آتا ہے اس کے علاوہ ہندوستان انسٹیٹیوٹ اور انجینئرین ان ٹکلوجی چینہ ہی میں آتا ہے بات اس پہ ہم ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو چانل پہ بنے رہنا پڑے گا اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے اگر ہم بات کریں کہ آپ کو پڑھایا کیا کہ جاتا ہے بکوز یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ چار سال میں کیا پڑھو گی اگر آپ نے پرسٹ بیاد کریں تو آپ کو انجینئرین پیزکس انجینئرین کیمیسٹری ماتہمیٹکس تیکنیکل انجینئرین گرافکس کے با رہن پڑھ جاتا ہے ف gemeینٹل سب پیوٹنگ انفرگرامی کے بارے میں انجینئرین پرسٹ با رہن پڑھ جاتا ہے مطلب اگر آپ پرسٹ بھیر میں دیکھیں تو آلماسٹ ان آلماسٹ آلماسٹ کام سبجیکس ہوتے ہیں اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کئی سارے سٹورنٹس جو اس برانچ کو لے رہے ہوتے ہیں مجھے آج سے دو سال پہلے ایک سٹورنٹ آیا ہی ہی وز بیری کین انتو تیکنگ ادمیشن ان آتوموبیل انجنیرنگ تو میں اسی قویشن پوچھا کہ آپ کو آتوموبیل انجنیرنگ کیوں کرنی ہے تو اس نے بولا کہ اپنی کار کی چابی دے دو میں باتاتا ہوں کہ مجھے کیوں میکنیکل یہ آتوموبیل انجنیرنگ کرنی ہے ٹھیکسی بات ہے کہ جس بچے نے بچپن میں کھلونوں کو ٹ sil mothers mo members کو तوڑا نہ ہو оно اس کا میکنیکل میں بہترست نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کرو لهی المک Kum li nits چیز کو کولنے کا من uns تو آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں میرا میکنیکل میںarı कह SM in cat تو یار یہاں پر بھی دیکھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا لالنے کے پاؤ پالنے میں دیکھتے ہیں تو یار ڈیزائننگ سیزائننگ کا اگر انٹریس سے تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہو کہ ایک کار ڈیزائنر کو بھی کتنا ملتا ہے رائٹ سو اچھا کاسا پیکیج ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہاں پر اگر نولیج نہیں ہے نیل وٹے سنناٹہ ہی رہو گے زندگی پر کچھ نہیں ہوگا یہاں پر پریکٹیکل نولیج چاہیے ہوتا ہے میں لیے آپ کو پریکٹیکل نولیج یہاں پر کرتا ہے جس طریقے سے سی اے سی اے گھر بیٹے آپ کام کر لو انٹرنیٹ سے سیکھ لو یہاں پر پریکٹیکل کرنا پڑے گا آپ کو چیزیں سیکھنی پڑیں گی آٹوموائل انجینئری میں آپ کو بنانا پڑے گا کچھ تب ہی آپ کا یہاں پر فیوچر ہے ادربائیس آ کر آپ صرف یہ سوچ کے جا رہے ہو تھی کہ میں نے اچھا کالیج لے دیا وہاں پڑھ لوں گا ہو جائے گا اس کالیج میں ایکسپوزر کیا مل رہا ہے وہاں پر آپ کو پریکٹیکل چیزیں کیا مل رہی ہے انٹرنسیپ مل رہی ہے کیا مل رہا ہے یہ ان تمام چیزوں کا پیرامیٹر بنایا ہے یہ پھر دیکھ کے جائیے ادربائیس اس برانچز کو آپ ایرہ گیرہ نتھو گیرہ کالیج سے نہ کریں ادربائیس آپ کہیں نہ کہیں پھر وہی ہوں گے میں نے آٹوموائل کیا تھا اور میرا کوئی سکوپ نہیں ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھا سکوپ ہے ایکسیم میں آپ کو سکوپ کریں confident transmission کے بارے میں باتا جتا ہے 2 & 3 wheelers کے بارے میں بتایا جاتا ہے vehicle design & data にبیردم باتا جاتا ہے automated fuel & lubricant کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے design & mechanism element کے بارے میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے automotive engine component کے بارے میں chases component اور دیزائننگ کے بارے میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اگر ان ہوں third year کی بات کریں تو اس میں آپ design of machine elements کے بارے بارے میں پڑھتے ہو Principles of Management کے بارے میں پڑھتے ہو اس کے علاوہ آپ like finite element analysis پڑھتے ہو Composite materials کے بارے میں پڑھتے ہو engine and vehicle management system کے بارے میں پڑھتے ہو vehicle body engineering کے بارے میں پڑھتے ہو یہ کئی سبجکس آپ پڑھتے ہو اگر ہم تھوڑی اگر کی بات کرے رائیٹ میں نے یہاں پر 2nd آپ کا miss کر دیا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے ایسی چیزیں اسٹیٹ سے نیومیریکل میتھڑڈ آپ کی ہوتے ہیں وہ بتائی جاتے ہیں میں آجا جاتا ہے انجینئرنگ commeنا نامکس کے بارے میں بڑھائے جاتا ہے اس آپ مٹیریلز ایلیکتوؤنک decades میکروپروسس کے بارے میں سَمجھا جاتا ہے پروڈکشن acionیٓ پیnik کے بارے میں آپ کو سمجھا جاتا ہے میٹنیزم او بدا کریں تو ہم پاہنچ اس بات کریں تو اس میں روبوٹک آ جاتا مینٹیننس آجاتا ہے، آٹوموٹیف پولیوشن ان کنٹرول کے بارے میں آجاتا ہے، آٹوموٹیف ایرو ڈائنمکس کے بارے میں آجاتا ہے، آٹوموٹیف سیفٹی کے بارے میں آجاتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھائی جاتے ہیں، اگر آپ ٹیچنگ انڈیسٹی میں جاتے ہو تو آپ کو ازیلی چھے سے دس لاکھ کا پیکج مل جاتا ہے، آپ ڈپلومو والوں کے لیے بھی یہ چیزیں پڑھا سکتے ہو، اسی کے علاوہ آپ آٹومووائل انجینئر ہیں، اگر آپ بنتے ہو تو آپ کو پانچ لاکھ سے آٹھ نو لاکھ ایسے فریسر ایوریس سیلری مل جاتی ہے اگر آپ ان چیزوں میں بنتے ہیں، پروڈکٹ ڈبلپمنٹ انجینئر اگر آپ بنتے ہو تو تھوڑا سا لیس رہتا ہے، تین سے پانچ سہزار کی بیچ میں آپ کی ایوریس سیلری رہتی ہے اور یہ نو سیلس آفیسر بگر آپ بنتے ہو تو یہ تھوڑا سا آپ کی سکلز پر دیکھنے ہو تو دو لاکھ سے چالہ کنسیٹر آپ کار سکتے ہو اگر آپ کو سکتے ہو تو اپ کمیں سیکشن میں جاتا پہو چکے ہو سکتے ہو، ہی سکتے ہو، ہی سکتے ہو، ریس پر بڑکٹ کو پیشن اپارٹ فرمیت ویڈیو پسند آیا ہے تو لیک کنی ہے لیک کے ساتھ شیر کرنا ہے اور شیر کے ساتھ سبسکرائی کرنا نہیں بھولا ہے یہاں پہ آپ کو ملنے والا ہے کمسلنگ سے ریلیٹڈ کولجز سے ریلیٹڈ ادمشن پروسس سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن سو شیئر کریں اس ویڈیو کو اور بنے رہی ہمارے ساتھ اسی طرح سے آئی نوز بہت سارے ڈاؤٹس ہوں گے اس کے بات بھی آٹو آئیل سے تو نیچے جاؤ کمنٹ کرو اور پوچھو حق سے چلو کرے انجینئر تینکی بری مچ تینکس ارام I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe